مدرس حرم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی صورت نماز میں چڑھ پڑے جانے والی صورت فاتحہ ہے اور یہ ام المسئلہ بھی ہے یعنی سب سے بہترین دعا اور سوال بھی فاتحہ ہے مثلاً آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ درخواست لکھیں گے تو ایک ہوگا درخواست لکھنے والا ایک وہ ہوگا جس کو درخواست لکھی جائے یعنی مکتوب علیہ پھر درخواست کسی خاص محکمے کی طرف لکھیں گے اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو محکمہ سہت والوں کو لکھیں گے اور اگر آپ ماسٹر ہیں تو ایڈیوکیشن میں لکھیں گے اور چوتھی چیز کے درخواست لکھنے والا اپنا بھی کچھ تعرف کراتا ہے کہ میں کون ہوں اس کے بعد کام لکھتا ہے کہ میرا کام کیا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تب درخواست مکمل ہوتی ہے اب دیکھیں سورہ فاتحہ مسئلہ ہے تو لکھنے والا گویا پڑھنے والا ہے چاہے لکھ کر درخواست کریں چاہے زبانی سوال کریں اور کس کو لکھے گا اللہ کی پاک ذات کو تو اب کون کون سے محکمہ کو متوجہ کرنا ہے تو علامہ نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی ایک ایک صفت محکمہ کا تصور ہے سب سے بڑی چیز کہ اس کے اندر اس میں اللہ آ گیا اس کے لیے ضرورت ہے طاقت کی کہ طاقت ہوگی تو ملک بنائے گا تو وہ کون ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے تو تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے دوسری صفت ہے ربوبیت اس کے بعد رحمت عامہ یعنی الرحمن اس کے بعد رحمت تامہ کہ الرحیم جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تفصیل آئی اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو پکار رہے ہیں تو کچھ اپنا بھی تو تعرف کرائیں تو پھر ہم کہیں گے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں مانگتے اور کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے نہ کسی کو مدد دینے کے قابل تصور کرتے ہیں اور نہ عبادت کے لائق تصور کرتے ہیں معبود برحق بس اس کی ذات ہے اور مدد کرنے والی بھی صرف اللہ کی ذات ہے تو یہ سارا کچھ کہنے کے بعد ہم نے درخواست کی وہ کیا کہ اہ دینا سراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت اتا فرماؤں اب سراط المستقیم کن کا راستہ ہے فرمایا سراط الذین انعمت علیہم تو الذین انعمت میں کون تھے تو اس کا جواب دوسری آیت میں آتا ہے فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِيقَا تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ آگئی کہ پہلے اس میں جلالہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے تو پیدا کرنے کے بعد باقی رکھنا ہے اب گھر کو رکھنا ہے تو صفت ربوبیت ہے پھر فوائد دنیاوی ہیں وہ صفت رحمت ہے پھر فوائد اخرویہ ہیں وہ صفت رحیمیت سے ہمیں سبق دے رہے ہیں اور پھر اس کے انصاف پر یقین ہے تو مالک یوم الدین پھر اپنے تعلق کا اقرار ہے ایعہ کا نابدو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وعیہ کا نستائن اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہ اس کے خالق ہونے کا اقرار اس کی صفت ربوبیت کا اقرار اور اس کی صفت رحمت عامہ کا اقرار اور اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار اس کے مابود ہونے کا اقرار اس کے نصرت فرمانے اور نفع نقصان کے مالک ہونے کا اقرار پھر ہم نے درخواست کر دی کہ سرات مستقیم کی اور مستقیم کون سا راستہ ہے جس پر تیرے انعام والے لوگ چلے ہیں وہ کون ہیں النبیین اور الصدقین اور الشہداء اور الصالحین تو اس میں ہمیں سمجھ آیا کہ اے اللہ ہم اس وقت آپ سے دنیاوی بھلائی نہیں مانگ رہے ہم آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہیں کیونکہ انعامتہ جتنے لوگ ہیں وہ دینی لوگ ہیں دنیاوی لوگ نہیں ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ ہم فیکٹری لگا لیں مل لگا لیں یا اتنے پیسے مل جائیں یا اتنے دولت مل جائیں بلکہ ہم اللہ تجھ سے اخروی فائدہ مانگنا چاہتے ہیں اس پٹری پر آنا چاہتے ہیں جو ہمیں سیدھی جنت کی طرف لے جائے اب دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کا نام اسے لیے ام المسعلہ ہے کہ سب سے بہتر سوال اور سب سے بہتر دعا اور مانگنے کا طریقہ وہ صرف سورہ فاتحہ میں ہیں اس سے جامع کوئی دعا نہیں ہو سکتی اس سے جامع کوئی طریقہ سوال نہیں ہو سکتا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے جامع مانع کامل مکمل دعا جو ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے اسی سے ہمیں معلوم ہوا کہ جس سے ہم نے مانگا ہو اس کی پہلے حمد و سنا بیان کی جاتی ہے اس کی قدرتوں کا اقرار کیا جاتا ہے پھر اس کے انصاف پر یقین رکھا جاتا ہے پھر اس کی صفات رحمت جوش دلایا جاتا ہے تاکہ رحمت جوش میں آئے اور ہم اپنا سوال لے کر کامیاب ہو جائیں اس لیے اللہ نے سورہ فاتحہ ایسی نعمت اطاف رمائی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں سابقہ مزامین کے اندر ارز کیا تھا کہ سورہ فاتحہ عظیم صورت ہے ترتیب قرآن کے اعتبار سے اور نماز میں بھی پہلے پڑی جانے والی صورت ہے اسی طرح سب سے پہلے کامل صورت جو اتری وہ بھی سورہ فاتحہ ہے اسی طرح ارز کیا تھا کامل مصانی بھی ہے القرآن العظیم بھی ہے کیونکہ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اس کی ایک مثال ارز کی تھی کہ جب آدمی درخواست لکھتا ہے تو ایک کاتب ہوتا ہے ایک مکتوب علیہ ہوتا ہے کہ درخواست لکھنے والا اور جس کی طرف درخواست لکھی گئی اور پھر یہ درخواست کس محکمے سے تعلق رکھتی ہے اور چوتھا بندہ درخواست دینے والے کو تعرف کراتا ہے کہ میں کون ہوں اسی طرح جس کو درخواست لکھتا ہے اس کے مناسب کا بھی مناسب کا بھی خیال رکھتا ہے پھر بنیادی چیز کے درخواست کا مقصد کیا ہے اس لئے علماء نے فرمایا کہ سب سے جامع سب سے افضل دعا سورہ فاتحہ ہے اس لئے دیکھیں یہ ہر نماز میں چاہے فرض نماز ہے واجب نماز ہے سنت ہے نفل ہے تحجد ہے اشراق ہے صلاح و تسبیح ہے جو بھی نماز ہے اس میں سورہ فاتحہ لازمی ہے سب عم من المسانی ہیں اس لئے علماء نے فرمایا کہ کاتب سے مناسب نماز پڑھنے والا اور مکتوب الیہ اللہ ہے اور اس کے مناسب بیان کر دیئے کہ سارے محمد اللہ کے ہیں اور تمام جہان کا پالنے والا اللہ ہے اس کی صفت رحمانیت اور رحیمیت بیان کرتے ہیں پھر اپنا تعرف ہے کہ ہم کون ہیں ایا کنابدو و ایا کنستائن ہم تیرے عبد اور تیری عبادت کرنے والے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگنے والے ہیں تو بہرحال اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اپنا مقصد بیان کرنا ہے کہ اہدین السراط المستقیمہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرما سیدھے راہ سے مراد ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انام ہے نہ کہ وہ جن پر تیرا غضب ہے اور نہ وہ جو پھٹکے ہوئے ہیں تو مصبت اور منفی دونوں اعتبار سے ہماری دعا آئی تو اس سے بڑی جامع اور کوئی دعا نہیں ہے اس لئے حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری سنا بیان کی اور جب پڑتا ہے الارحمن الرحیم اللہ کی صفت بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری کیسی تقدیس بیان کی میری صفات رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ کیا اسی طرح جب بندہ کہتا ہے ایا کنا عبدو و ایا کنا نستائین تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے اور میرے درمیان عبد جو ہے نا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان وہ عبد ہے اور میں معبود ہوں وہ مدد مانگنے والا ہے اور میں مدد کرنے والا ہوں یہ ہم دونوں کے بیچ میں ایک راز ہے اوکا ماکال اہد نصرات المستقیمہ اللہ فرماتے ہیں یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو دے دیا ہے یہ اتنی بڑی جامع دعا ہے کہ اس میں حمد بھی ہے سنا بھی ہے تمجید بھی ہے اقرار صفات اور ربوبیت عامہ اور رحمت عامہ بھی ہے اور اقرار رحمت خاصہ بھی ہے اور اپنی عبدیت کا اطراف بھی ہے اور اس کے نفع و نقصان کے مالک ہونے کا اقرار بھی ہے اور اس کی مالکیت اور عدالت پر بھی ایمان ہے مالکی یوم الدین اسی کی ذات ہے اور پھر اس سے راستہ مانگا اہدنا الصراط المستقیمہ صراط اللہذین انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالیم یہ خلاصہ ہے تفسیر سورہ فارس